موسیقی یہ تو بڑی اچھی خبر ہے بشید علی نے کہا اسی طرح باتیں کرتے ہوئے تینوں سرف روش روحی پگڑ کے اسٹیشن پر آگئے وہاں سے ٹرین پکڑی اور ڈیڑ پونی دو گھنٹے کے سفر کے بعد جانسی کے اسٹیشن پر اتر گئے وہاں سے وہ الگ الگ ہو گئے اور ایک ایک کر کے تنظیم کے خفیہ ٹھگانے پر آگئے قاسم جان کو تمام حالات سے اگاہ کیا گیا قاسم جان کو یہ بھی سن کر اتمنان ہوا کہ ڈیم کی دیوار پر لوہے کی چھوٹی سیڑھییں موجود ہیں کہنے لگا ان سیڑھیوں نے ہماری مشن کا ایک بہت بڑا مسالہ حل کر دیا ہے دوسرے دن تینوں سرف روش یعنی جانسی کا مجاہد بشیر علی کمانڈو شرخان اور شاہد علی اپنے اہم ترین مشن پر روانہ ہونے کے لیے بلکل تیار تھے انہیں دو راتیں اور ایک دن دیوگری کے قلعے میں گزارنا تھا تھوڑا بہت خوش کراچن اور پانی کی بڑی تھرمس کے علاوہ دو ڈریل مشینیں دھماکہ خیز کے میائی محلول کی بیس عدد نلکیاں تین برین گرنیں تین سائلنسر چڑے پسٹول ایک ایک کمانڈو چاکور ایک ریڈیو الیکٹرک لہروں والا ریمورٹ کنٹرول یہ ایک رات پہلے تنظیم کے تربیت یافتہ رضاکاروں نے دیوگری قلعے کے اس کمرے میں پہنچا دیا تھا جہاں شیرخان وغیرہ بارش کے توفان میں ایک رات بسر کر چکے تھے بشیر علی شاہد علی اور کمانڈو شیرخان اس علاقے کے دیہاتیوں کے بھیس میں تھے بشیر علی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی خفیہ پرانگاس نکل کر دیوگری کے قلعے میں پہنچ گیا سورج غروب ہونے کے بعد کمانڈو شیرخان اور شاہد علی بھی اپنے میشن پر رمانہ ہو گئے جگہ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی ویران کلے تک جانے والا جنگل کا راستہ انہیں معلوم تھا ایک ایک شوٹی گلہاری اور درختوں کی سوکی ٹینیوں کا ایک گھٹا انہوں نے گلہاری کے دستے میں اڑا کر کندوں پر رکھ لیا تھا جنگل میں اندھیرہ چھانے سے پہلے پہلے دونوں کمانڈو بھی ویران کلے میں پہنچ گئے بشیر علی پہلے سے وہاں موجود تھا کلے کی دوسری منزل والے کمرے میں اس نے ایک بڑی مومبتی روشن کر رکھی تھی اس نے شیرخان سے کہا کلے کے اقب میں ایک چھوٹا سا چشمہ دیکھا ہے وہاں سے ہم تازہ پانی تھرمس مل دا سکتے ہیں شیرخان اور شاہد علی نے مومبتی کی روشنی میں اسلاح اور دوسرے سامان کو چیک کیے ہر شاہد درست حالت میں تھی وہ راستہ بھی انہوں نے متعین کر لیا تھا جس راستے سے گزر کر انہیں ڈیم کی دیوار تک پہنچنا تھا شیرخان ویران کمرے کے جروکے میں سے وادی کی طرف دیکھنے لگا دور کچھ فاصلے پڑی ڈیم کی اقبی دیوار شروع رات کے اندھیرے میں سائے کی طرح دکھائی دے رہی تھی شاہد علی بھی اس کے پاس آ گیا انہیں کسی ٹرک کے انجن کی آواز سنائی دی آواز دور سے آ رہی تھی شیرخان نے چونکر شاہد علی نے کہا تم یہ آواز سن رہے ہو ہاں شاہد علی بولا یہ کسی باری فوجی ٹرک کی آواز ہے یہ فوجی نکلو حرکت لگتی ہے شاہد علی بولا یہاں زمین کے نیچے جو کام ہو رہا ہے وہ سارا فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے چنانچہ فوجی ٹرکوں کی آمد کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے شیرخان نے کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ فوجی نکلو حرکت اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھا جبکہ ہم رات کو کمانڈو ایکشن شروع کرنے والے ہیں نیچے وادی میں اندھیرہ تھا وہ اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھ رہے تھا ایل جگہ انہیں ایک ٹرک کی بٹیوں کی روشنی ایک لمحے کے لیے دکھائی دی اور پھر یہ روشنی دوسری طرف گھون گئے دونوں ٹرکوں کی آواز آہستہ آہستہ غائب ہو گئی شاہد علی بولا معلوم ہوتا ہے فوجی ٹرک نیچے تیخانوں میں اتر گئے ہیں کمانڈو شرخان خموش تھا وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا اس نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی کہنے لگا ابھی رات کے آٹھ بجے ہیں ہمیں ٹھیک گیارہ بجے اپنے ٹرگٹ کی طرف چل پڑنا چاہیے ڈیم کی دیوار میں دس شگاف ڈالنے ہیں ہمیں کافی وقت لگ جائے گا بشیر علی قلعے کے پیچے جو چشمہ تھا وہاں پانی لینے گیا ہوا تھا وہ بڑی تھرمس پانی کی بھر کر لیا آئے انہوں نے وہیں قلعے کے ویران کمرے میں بیٹھ کر گھڑ کے ساتھ بھنے ہوئے چنے کھا کر پانی پیا اور رات کے گیارہ بجنے کا انتظار کرنے لگے تیہ یہ ہوا تھا کہ مجاہد بشیر علی پیچے قلعے میں ہی رہے گا ممبتی جل رہی تھے انہوں نے ڈریل کی چھوٹی مشینیں نکال کر انہیں ایک بار پھر صاف کیا اور بیٹھ کر اپنی مشن ہی کے بارے میں ہی دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے رات گہری ہوتی جا رہی تھے جروکے کے باہر اندھیرہ تھا جنگل پر سنناٹہ تاری تھا کسی وقت دور جنگل میں کسی پرندے کے بولنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی لگتا تھا کہ کوئی بھٹکا ہوا پرندہ ہے جو اپنے علاقے سے نکل کر اس جنگل میں آگیا ہے رات کے گیارہ بجنے میں دس منٹ باقی تھے کہ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی چل پڑے دونوں کے پاس پیک ایک ڈریل مشین ایک ایک پیسول اور کمانڈو جاکو کے علاوہ کیمیائی محلول والی نلکیوں کا لفافہ تھا جسے شیر خان نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا جنگل میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی وہ پہلے سے معلوم راستے پر بڑی احتیاط کے ساتھ دائیں بائیں سے باخبر رہتے ہوئے سمل سمل کر راستہ تیہ کر رہے تھے وہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے اشاروں میں بات کر لیتے تھے چلتے چلتے وہ اس مقام پر آ کر رکھ گئے جہاں سے زمین ڈہلان کے صورت میں نیچے وادی تک چلی گئی تھی اسی ڈہلان کے بائیں جانب سے ڈہلان کی دیوار شروع ہو جاتی تھی دونوں اندھیرے میں بیٹھ گئے اور ڈہلان کی دیوار کے اوپر دیکھنے لگے جہاں دیوار پر لگا ہوا جنگلہ شمال سے جنوب تک چلا گیا تھا جنگلے پر کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی ڈہلان کا بجلی گھر دوسری طرف تھا اس جانب ڈہلان کی کوئی اہم تنصیبات نہیں تھی جنگلے کے ساتھ کسی وقت کوئی سنتری گھشت لگا تک گزر جاتا تھا شاہد علی نے شیر خان کے کان میں سرگوشی کی بڑی سرچ لائٹ ڈہلان کی دیوار کے شمالی اور جنوبی کونی میں لگی ہوئی ہے وہاں واؤس ٹاور بھی ہے شیر خان نے سرگوشی ہی میں جواب دیا دن کے وقت میں نے یہ واؤس ٹاور دیکھ لیا تھا ہمیں ان سے خبردار رہنا ہوگا دوسری بات جو اہم ہے کہ یہ ڈریل چلاتے وقت موٹر کی آواز مسلسل نہیں آنی چاہیے درمیان میں ایک ایک منٹ کا وقفہ ڈالنا ہوگا شاہد علی بولا ایسا ہی ہوگا ڈیم کی دیوار کے ساتھ اوپر تک گئی ہوئی آہینی سیڑھیوں کی نشان دہی ہو چکی تھی دونوں کو معلوم تھا کہ کسے کسی جگہ سے اپنا کام شروع کرنا ہے فیصلہ یہی ہوا تھا کہ دیوار پر زیادہ اوپر جانے کی بجائے زمین میں سے صرف بیس فٹ کی بلندی پر دیوار میں سراخ ڈالے جائیں اس کے دو فائدے تھے پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ دیوار کے نیچے رہنے سے ڈرل موٹر کی آواز اوپر ڈیم کے جنگلے تک نہیں جا سکتی دوسرا اہم فائدہ یہ تھا کہ ڈیم کی دیوار کے پیندے میں اندر کے جانے پانی کا دباؤ بے پناہ ہو گا جب وہاں سے دیوار میں ایک سات دھماکے سیدہ شگاف پیدا ہوں گے تو پانی کا بے پناہ دباؤ ان شگاف میں سے وادی کے جانب نکلتے ہوئے اس قدر دباؤ ڈالے گئے کہ اس دباؤ سے دیوار اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گی یہ سارا منصوبہ پہلے سے تیشدہ تھا جب دونوں مجاہدوں کی گھڑیوں نے رات کے گیارہ بجائے تو کمانڈو شیرخان نے شاہد علی کو احصہ چکا ہے اشارہ ملتے ہی شاہد علی تیزی سے ڈیم کی ڈیلان میں اتر گیا جب وہ نظروں سے اجل ہو گیا تو کمانڈو شیرخان بھی ڈیم کی دیوار کی طرف سے ڈیلان پر اترنے لگا وہ دیوار کے بالکل سال لگ کر سنبھل سنبھل کر اتر رہا تھا شاہد علی کو دیوار کے شمال کے جانب جا کر دیوار میں پانچ شگاف ڈالنے تھے جبکہ شیرخان کو اپنی طرف سے دیوار میں پانچ شگاف ڈالنے تھے دونوں جانب آہینی سیڑیاں دیوار سے چمٹی ہوئی تھے ان دونوں سیڑھیوں کے درمیان کوئی دو سو فٹ کا فاصلہ تھا جو کچھ ہونا تھا اسی دو سو فٹ کے درمیان ہی ہونا تھا اور یہ فاصلہ ڈیم کی دیوار کے پیندے کا وستی حصہ تھا کمانڈو شیرخان دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا اس جگہ پر آگئے جہاں آہینی سیڑیاں دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھے سیڑھی کے دونوں جانب سہارہ دینے کے لیے لوہے کے روڈ لگے ہوئے تھے شیرخان نے ایک لمحے کے لیے دیوار کے اوپر دور جنگلے پر نگاہ ڈالی وہاں ایک کھمبے پر بجلی کا بلب جلہ تھا جس کی روشنی جنگلے کے اردگرد تک ہی محدود تھی شیرخان اللہ کا نام لے کر آہینی زینے کی سیڑھیاں چڑھنے لگ مقررہ بلندی پر جا کر اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا اندھیرے میں اسے شاہد علی نظر نہ آیا لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے دور سے ڈریل مشین کی بہت ہی دھیمی دھیمی گون سے سنائی دینے لگی وہ سمجھ گیا کہ شاہد علی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ایک منٹ بعد ڈریل مشین کی دھیمی آواز رک گئی اس کے ایک منٹ بعد پھر مشین کی آواز آنے لگی یہ آواز اتنی مدم تھی کہ شیرخان کو یقین تھا کہ آواز اوپر جنگلے تک نہیں سنی جا سکتی اب شیرخان نے بھی آہینی زینے میں اچھی طرح سے اپنے پاؤں کو فسا لیا تھا اور ایک جگہ دیوار میں سراخ ڈالنا شروع کر دیا ڈریل مشین کی آواز اگرچہ دھیمی تھی مگر شیرخان کو ڈر ضرور تھا کہ کہیں اوپر گشت گردہ سنتری اس آواز کو نہ سن لے ایک منٹ تک دیوار میں ڈریل مشین چلانے کے بعد شیرخان نے ڈریل کو بند کر دیا اور اوپر نگاہ ڈالی دور اوپر جنگلے پر اسے کوئی سنتری دکھائی نہیں درہا تھا ایک ڈیڑھ منٹ کے وقفے کے بعد وہ دوبارہ ڈریل چلانے لگے ٹیم کی دیوار بہت پختا تھی ڈریل بڑی سوسطر افتاری سے اس کے اندر سراخ ڈال رہی تھے یہ بڑے سبر آزما لمحات تھے ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر اتفاق سے کوئی فوجے ٹرک زیر زمین لیزر سیٹلائٹ پروجیکٹ سے باہر نکلا تو ممکن ہے اس کی روشنیاں اس پر پڑیں اور وہ دیوار میں ڈریل سے سراخ ڈالتا نظر آ جائیں ان تمام خدشات کے باوجود مطلوبہ گہرائی اور چوڑائی کے صرف دو سراخ ہی ڈال سکا شاہد علی دوسرا سراخ ڈال رہا تھا وہ ارد گرد بھی ایک نظر ڈال رہے تھے آہینی زینے پر جھک کر کھڑے کھڑے اور دونوں ہاتھوں سے ڈریل مشین کو مضبوطی سے پکڑے سخت جان ہونے کے باوجود ان کے جسم کسی وقت اس طرح سن ہو جاتے کہ انہیں اپنے آپ کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے سنبھالنا پڑتا انہیں ہر ایک منٹ کے بعد ڈریل مشین کو ایک دو منٹ کے لیے روکنا پڑتا یوں بھی وقت ضائع ہو رہا تھا جب رات کے تین بجے کا عمل ہوا تو اچانک ڈیم کی دیوار کے اوپر گاڑیوں کا ہلکا ہلکا شور بلند ہونے لگے شیر خان نے ڈریل مشین کو روک کر اوپر دیکھا دیوار کے اوپر کافی بلندی پر جنگلے پر گاڑیوں کی روشنیاں پڑ رہی تھی شاید ڈیم پر رات بھر کام کرنے والے واپس جا رہے تھے اور ان کے جگہ دوسرے لوگ آ رہے تھے یہ شور اور روشنیاں شاہد علی نے بھی دیکھ لی تھی شیر خان نے اپنی ہلک سے کوئل کی مخصوص آواز نکالی اس علاقے میں رات کے وقت کوئل کی آواز عام طور پر سنائی دے جاتی ہے یہ آواز شاہد علی نے سنی تو سمجھ گیا کہ شیر خان نے واپسی کا سکنل دیا ہے وہ سیڑیاں اترنے لگے کمانڈو شیر خان نے بھی ڈرل مشین کو کمر کی بیلٹ کے ساتھ لٹکا ہے اور نیچے اترنا شروع کر دی نیچے اتر کر کمانڈو شیر خان ڈیلان کی چڑھائی چڑھانے کے بعد اوپر جنگل کے مخصوص درختوں کی نیچے آگر بیٹھ گئے تھوڑی در بعد شاہد علی بھی اندھیرے میں نمودار ہوا اور اس کے پاس آگر بیٹھ گئے کتنا کام ہوا شیر خان نے سرگوشی میں پوچھے صرف ڈھائی سراخ ڈال سکا ہوں شاہد علی نے جواب دیا شیر خان بولا میں نے پونی تین ڈالے ہیں واپس سلو یہ اوپر گاریوں کا شور اور روشنیاں کیسی تھے شاہد علی کے سوال پر شیر خان نے کہا میرا خیال ہے ڈیم پر کام کرنے والوں کی شفٹ چینج ہو رہی ہے اس کے بعد وہ دیوگری کے قلعے کی جانب رات کے اندھیرے میں چل پڑے اس بات سے وہ مطمئن بھی تھے اور احران بھی تھے کہ اتنا مشکل بلکہ سب سے مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے تیہ ہو رہا ہے اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہاں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو سکے کہ دو خطرناک ترین کمانڈو ملک کے اتنے بڑے ڈیم کی اتنی مضبوط دیوار کو اڑانے کے لیے اس میں سراخ ڈال رہی ہیں حقیقت یہ تھی کہ وہاں سیکیورٹی کی ساری توجہ کا مرکز وادی کا علاقہ تھا جہاں زیر زمین تاخروں میں لیزر شواؤں کے سیٹلائٹ پرجیکٹ پر خفیہ طور پر کام ہو رہا تھا ڈیم کی دیوار کی طرف سے وہ لوگ مطمئن تھے کہ اس طرف جانے کی کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ بات تو سیکیورٹی والوں کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ لیزر سیٹلائٹ پرجیکٹ کو تباہ کرنے کے لیے اس بار کمانڈو ایک بلکل ہی نیا داؤ آزمار رہے تھے کلے کی دوسری منزل والی چھوٹے سویران کمرے میں ان کا ساتھی بشیر علی سو رہا تھا شیر خان اور شاہد علی کی قدموں کی آواز سے وہ جاگ پڑا سب خیر ہے نا اس نے اٹھتے ہی پوچھا سب ٹھیک ہے شیر خان نے کہا سوئے رہو بشیر علی دوبارہ سو گیا ان کا تھوڑا بہت جو اصلہ تھا وہ کونے میں ایک شادر ملے پیٹ کر رکھا ہوا تھا وہاں کسی کے آنے کا احتمال نہیں تھا یا کلہ شہر سے دور جنگل میں تھا دوسرے اس کی شہرت اچھی نہیں تھی اس کلے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کسی عورت کی بدرو بھٹکتی پھرتی ہے اس کے در سے اس طرف کوئی نہیں آتا تھا چنانچہ اب کلے میں یا تو کوئی کمانڈو چھپنے کے لیے آ سکتا تھا یا کوئی بوت یا بدرو ہی آ سکتی تھی شیر خان نے کیمیاوی محلول والا پلاسٹک کا لفافہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اسے ہم یوں ہی اپنے سال لے گئے تھے آج تو دھماکہ خیز مادہ سراخوں میں لگانے کا وقت ہی نہیں ملے شاہد علی بولا میں بھی یہی محسوس کر رہا تھا ایک کام دیوار میں پورے سراخ ڈالنے کے بعد اتمنان سے ہی کیا جا سکتا ہے کمانڈو شیر خان نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ڈیم کی دیوار تو جیسے فولات کی بنی ہوئی ہے اس میں چھوٹی ڈرل مشین سے سراخ ڈالنا بڑا جان جوکو کا کام ہے خدا کا شکر ہے کہ ڈرل مشین کی آواز زیادہ نہیں تھی شاہد علی بولا مجھے یقین ہے کہ کل رات تک ہم پانچ پانچ سراخ ڈال لیں گے انشاءاللہ شیر خان بڑا اب ہمیں بھی سو جانا چاہیے اور وہ وہیں فرش پر لیڑ گئے دوسرے روز بشیر علی پہلے جا گیا شیر خان اور شاہد علی دوپہر تک سوئے رہے بشیر علی نے اس دوران کلے کی رہداری میں آگ جلا کرے کیتلی میں ان کے لیے چائے بھی بنا ڈالی اور تھوڑے سے چاول کی کھچڑی بھی تیار کر لی دوپہر پوٹ کر شیر خان اور شاہد علی نے کھچڑی کھا کر چائے تھی اور کلے کے جھروکے کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے جھروکے میں سے دن کی روشنی چھوٹے سے کمرے میں آ رہی تھی جھروکہ کلے کی دوسری منزل والے کمرے میں تھا جھروکے سے باہر درختوں کے اوپر سے دور ڈیم کی دیوار دن کی روشنی میں دکھائی درہی تھی شیر خان نے کہا آج کی رات ہم جتنے بھی سراخ ڈال سکے ان میں دھماکہ خیز محلول ضرور لگا دینا چاہیے جتنا جتنا کام ختم ہوتا جائے اچھا ہے دو تین سراخ اگر رہ بھی جائیں تو کل رات ان میں دھماکہ خیز مواد بھر دیں گے شاہد علی نے جیب سے نسواری رنگ کا چھوٹا سار ریڈیو ریموٹ کنٹرول نکال کر شیر خان کو دکھاتے ہوئے گا اس ریموٹ کنٹرول کی ایک بات میں یہ سمجھ میں نہیں آئی اس ریموٹ کنٹرول میں بٹن صرف ایک ہے جس کو دھمانے سے ڈیم کی دیوار میں لگائے گئے کیمی آئی محلول میں دھماکہ ہوگا لیکن دیوار میں ہم دس جگہ پر یہ محلول لگا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا بٹن دبانے سے دس کے دس سراخوں میں ایک ساتھ دھماکہ ہوگا یا ہمیں باری باری ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر دھماکے کلنے ہوں گے شیر خان بولا یہ ٹیکنالوجی میری سمجھ سے بھی باہر ہے بہرحال قاسم جان نے یہی کہا تھا کہ جب دیوار میں کیمی آئی دھماکہ خیز محلول کی نلکیاں لگا چکا تو کلے میں واپس آ کر ریموٹ کنٹرول کا روخ ڈیم کی دیوار کی طرف کر کے اس کا بٹن دبا دینا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ بٹن کو بار بار دبانے میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں میرا خیال ہے کہ ایک بار بٹن دبانے سے ہمارے لگائے ہوئے دس کے دس سراخوں میں ایک ساتھ دھماکہ ہوگا خدا کرے کہ ایسا ہی ہو شاہد علی نے کہا سارے دن انہوں نے کلے کی اس دوسری منزل والے کمرے میں گزار دیا سورج غروب ہو گیا جنگل میں شام کا اندھیرہ چھانے لگا بشیر علی کھچڑی گرم کر کے لے آئے انہوں نے سری شام ہی کھانا کھا لیا اس کے بعد چائے تیار کی گئے سارے کا سارا قلعہ ویران پڑا تھا وہاں ہی نے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ جس کمرے میں چاہے آگ جلا کر کیتری میں چائے بنا سکتے تھے بشیر علی نے شیر خان سے کہا آپ لوگ تھوڑی دیر آرام کر لیں میں رات کے گیارہ بجے آپ کو جگا دوں گا شیر خان بولا کمانڈو جب اپنی میشن پر نکلتے ہیں تو سونے اور آرام کرنے کے خیال کو پیچھے ہی چھوڑاتے ہیں اس وقت ہماری ساری توجہ اپنی میشن پر لگی ہوئی ہے شاہید علی کہنے لگے گیارہ تو باتیں کرتے کرتے بج گئے ہیں لاؤ برین گرنوں ہی کی صفائی کر لیتے ہیں بشیر علی کونے سے چادر میں لپٹا ہوا اسلاح اٹھالا ہے انہوں نے ممبتی کی روشنی میں برین گرنوں کی چیکنگ وغیرہ کرنی شروع کر دی اس کے بعد ڈرل مشینوں کی صفائی کرنے لگے اسی طرح رات گزرتی چلے گی سواہ دس بجے رات انہوں نے ٹارگٹ پر جانے کی تیاری شروع کر دی یارہ بجے میں بیس منٹ باقی تھے کہ وہ کلے سے نکل کر ڈیم کی دیوار کی طرف روانہ ہو گئے جنگل کا راستہ ان کا دیکھا بالا تھا ڈیم کی دیوار تک وادی میں سے جاتا سیدھا راستہ پانچ منٹ کا تھا مگر وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جنگل کی ایک ایسے علاقے سے گزر کر جاتے تھے جس طرف سیکیورٹی والوں کی موجودگی کا امکان نہیں تھا ڈیم کی دیوار کے پاس تیش شدہ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر وہ بیٹھ گئے سب سے پہلے شاہد علی دیوار کی جانب اپنے سپورٹ پر گیا اس کے بعد کمانڈو شیرخان اٹھا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے رگا کلے سے چلتے وقت ہی شیرخان نے دھماکہ خیز مواد کی پانچ نلکیاں مجاہد شاہد علی کو دے دی تھی کہ اگر وہ اپنی حصے کے پورے سراغ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو ان میں دھماکہ خیز نلکیاں فٹ کر کے ان کے مخصوص بٹن اندر کو دبا دے یہ بٹن مونکی دال کے دانے کے برابر تھے اور ان کا تعلق ریڈیو الیکٹرک لہروں سے تھا اور انہوں نے ریموٹ کنٹرول کی لہروں کو پکڑ کر دھماکہ کرنا تھا پانچ دھماکہ خیز سرین جی یعنی نلکیاں شیرخان میں اپنے پاس رکھ لی تھی وہ آج یہ تیہ کر کے نکلے تھے کہ سارا کام ختم کر کے ہی واپس لوٹیں گے کیونکہ دوسری کے بعد تیسری رات کا خطرہ مول لینا اکل مندی نہیں تھی ڈائم کی دیوار کے ساتھ ساتھ رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے دونوں کمانڈو مجاہد اپنے اپنے حد اپنے پر پہنچ کر اپنی زینے پر چڑھ گئے اور انہوں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ دیوار میں سراخ ڈالنے کا کام شروع کر دیا چاروں طرف سے چکنے اور چوکس ہو کر وہ رات کے تین بجے تک اپنے کام میں لگ رہے کمانڈو شیرخان نے دیوار میں پانچ سراخ ڈال کر اس کے اندر دھماکہ خیز مواد کے سنینج لگا دیا تھے اور ان کے ریموٹ بٹن بھی دبا دیا تھے اس کام سے فارغ ہو کر وہ آہینی زینے سے نیچے اترا اور اندھیرے میں دیوار کے سال لگ کر چلتا واپس درختوں کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ گیا پندرہ بیس منٹ کے بعد شاہد علی بھی آ گیا آتے ہی بولا میں نے پانچوں سراخوں میں نلکیاں فٹ کر دی ہیں اور ریموٹ کنٹرول کے بٹن بھی دبا دیا ہیں میں نے بھی یہ سب کچھ کر دیا ہے اب یہاں سے نکل چلو دونوں اٹھے اور جنگل کے اندھیرے میں واپس روانہ ہو گئے پچھلی رات کی گہری خاموشی میں جنگل سنسان پڑا تھا دونوں اکٹھے چل رہے تھے اب انہیں صرف کلے میں پہنچ کر سورج کے نکلنے کا انتظار کرنا تھا کیونکہ ریموٹ کنٹرول کی لہریں سورج کی روشنی میں ہی ڈیم کی دیوار میں لگائے ہوئے دھماکہ خیز کے میعوی مادے میں دھماکہ پیدا کر سکتی ہیں اس ریموٹ کنٹرول کی شوائیں بادلوں میں یا رات کے وقت بے اثر ہو جاتی ہیں بیس پچیس منٹ کے بعد دونوں کمانڈو دیوگری کلے کے اکبی دیوار کی پاس پہنچی ہے یہاں سے انہیں پرانے کلے کی دیوار کے کونے والے بریج سے مڑ کر کلے کی بڑے دروازے کی طرف جانا تھا کمانڈو شیر خان آگے آگے تھا کچھ ایسے ہی کلے کی دیوار کے کونے والے بریج سے مڑا اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے دلہنوں والا لباس پہن رکھا ہے کلے کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اس کا رخ شیر خان کی طرف ہے شیر خان وہیں رک گیا اور جلدی سے پیچھے ہو گیا پیچھے شاہد علی تھا اس نے سرگوشی میں کچھا کیا ہوا شیر خان نے کہا عجیب بات ہے کلے کی دروازے کے باہر ایک عورت دلہن کا لباس پہنے کھڑی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہد علی نے کہا شیر خان بولا لگتا ہے انٹیلینس والوں کو شک ہو گیا ہے کہ کلے میں کچھ تخریبی کام ہو رہا ہے انہوں نے اس جاسوس عورت کو دلہن کے لباس میں بھیجا ہے شاہد علی بولا ذرا پیچھے ہٹو میں دیکھتا ہوں شاہد علی نے آگے پڑھ کر دیوار کے کونے میں اسے سر باہر نکال کر دیکھا کلے کے دروازے کے باہر کوئی عورت نہیں تھا اس نے شیر خان سے دھیمی آواز میں کہا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اب شیر خان نے سر آگے کو کر کے دیکھا واقعی کلے کے دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا اس نے شاہد علی سے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو دلہن کے کپڑوں میں کھڑے دیکھا ہے وہ میری طرف دیکھ رہی تھی شاہد علی بولا شیر بھائی یہ تمہارا وہم ہے تم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کلے کے بڑے کمرے کے تابوت تمہیں ایک عورت کا کٹا ہوا سر نظر آیا تھا جب میں نے تمہارے ساتھ جا کر تابوت کھول کر دیکھا تو تابوت سوائے مردے کی ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں تھا چلو اوپر اپنی ٹھکانے پر چلتے ہیں بشیر علی ہمارا انتظار کر رہا ہو گا کمانڈو شیر خان عجیب ذہنی الجن کی حالت میں شاہد علی کے ساتھ کلے کے دروازے کی طرف بڑھا جب وہ کلے کے دروازے میں داخل ہونے لگے تو اسے ایسے خوشبو محسوس ہوئی جو عام طور پر دلہنوں کے لباس سے آئے کرتی ہے یہ خوشبو اسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں شیر خان نے ایک عورت کو دلہن کے لباس میں دیکھا تھا شیر خان نے بھی اپنے آپ کو یقین دلا دیا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی نظر کا فریم ہو اور اس نے کسی عورت کو نہیں دیکھا اوٹی اوٹی کی اندھیری سینیاں چڑھ گر کلے کی دوسری منزل والے چھوٹے سے کمرے میں آگئے جہاں بشیر علی مومبتی روشن کیے بڑی ویتابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا ان کو دیکھتے ہی بولا مشن کیسا رہا شیر خان نے کہا سارا کام پر خیر و خوبی ہو گیا ہے اب صرف ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبانا باقی ہے بشیر علی نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا ہے سورج نکلتے ہی انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا شیر خان نے ریموٹ کنٹرول نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تینوں کمرے کے جھروکے کے پاس بیٹھ گئے سورج نکلنے کے انتظار میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اور سورج نکلنے کا وقت قریب آ رہا تھا ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی یہ بڑے صبر آزمال امہات تھے ان کی ساری جد و جہد ساری کامیابی کا داروں مدار ریموٹ کنٹرول کے سرخ بٹن بر تھا جس کے دبانے سے باری باری ڈیم کی دیوار میں لگائے ہوئے دھماکہ خیز کامیابی مواد نے بھٹنا تھا یہ ریموٹ کنٹرول سورج کی شواؤں میں زیادہ کارگر ثابت ہوتا تھا اور اس کی کامیابی کے سو فیصد انکانات تھے کم از کم شیر خان کو قاسم جارنے یہی بتایا تھا لیکن این وقت پر کچھ بھی ہو سکتا تھا ریموٹ کنٹرول کا بٹن جام ہو سکتا تھا ڈیم کی دیوار میں لگائے ہوا دھماکہ خیز موار ریموٹ کی شواؤں کو بھی اثر کر سکتا تھا اسی قسم کے خدشات بار بار شیر خان کے ذہن میں پیدا ہو رہی تھا مجاہید شاہد علی بھی کچھ اسی قسم کے خیالات میں الجا ہوا تھا ایک بار اس نے کمانڈو شیر خان کے آگے ان خدشات کا اظہار بھی کیا جس کے جواب میں شیر خان نے کہا ہمیں جو کچھ کلنا تھا وہ کر چکی آگے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے دعا کرو کہ ہماری محنت رائے گا نہ جائے بشیر علی مومبتی کے روشنی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند گئے بیٹھا تھا شیر خان اور شاہد علی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے گھڑیوں پر وقت دیکھ لیتے تھے آخر جھروکے کے باہر آسمان پر صبح کا ہلکہ ہلکہ نور جھلکنے لگائے تینوں مجاہد ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے اس وقت رات کے چار بج کر دس منٹ ہوئے تھے جھروکے کا رخ ڈائم کی دیوار کے جانب تھا سورج کو بھی اسی رخ پر تلو ہونا تھا وہ جھروکے کے سال لگ کر کھڑے ہو گئے دور مشیقی افق پر تلوے آفتاب سے پہلے کی سرخی پھیلنا شروع ہوگی نیچے پیالہ نوما وادی کی درخت اور جھاڑیاں نظر آنے لگی تھی دو ٹرک نظر آئے ایک ٹرک زیر زمین لیزر سیٹلائٹ پروجیکٹ کی سرنگ نوما دروازے میں سے نکل کر اوپر کچھی سڑک کی طرف جا رہا تھا دوسرا ٹرک سڑک کی ڈہلان سے اتر کر پروجیکٹ کی سرنگ کی طرف بڑھ رہا تھا ڈائم کی دیو پیکر دیوار اب صاف نظر آ رہی تھی کہ اس طرح سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں